دوستو 21 نومبر 2022 کو چندرہ آبزرویٹری کے ایک پورٹل میں دو ویڈیو ریلیز ہوتے ہیں اور ان دونوں ویڈیو میں دو الگ الگ بلیک ہولز کی آواز سنائے جاتی ہے بلیک ہولز تو ایک ہی تھا اینگل الگ الگ تھی اور دوستو یہ آڈیو پوچبل ہو پایا ہے جب ہم نے الیکٹو میٹری ریڈیشن کو کنورٹ کیا ایک سونیفیکیشن پروف میں اور اس سے ایک ایسی آواز نکلی جو کی ہمارے سننے لائک تھی اور دوستو اس کا کٹیگری اس ریڈ ناپی جاتی ہے کہ جہاں برائٹ اسٹار ہوں گے وہاں ہم سونیفیکیشن کی پیچھ اوپر کر دیں گے مطلب کسی بھی آواز کی پیچھ اوپر کر دیں گے اسی حساب سے یہ ویڈیو اور ویو لنچ چلتی رہے گی اور آپ کو سنائی دینے والی الگ الگ ڈیفرنٹ آوازیں چلتی رہیں گے اور یہ سب پوسیول ہو پایا ہمارے چندرہ آبزرویٹری کے آبزرویشن سے تو دوستو سب سے پہلے آپ اس بلیک ہول کے ساؤنڈ کو سن لیجئے اس کے بعد ہم آگے کی بات کریں گے اور اس ساؤنڈ کو پورا سننا ہے آپ کو تو ڈسکرسر میں اور پہلا کمنٹ ہی پن کیا ہے اس میں آپ کو لنک مل جائے گا تو دوستو یہ آوڈیو سننے کے بعد آپ سب کے من میں کئی سارے سوال ہوں گے اور آپ سب ہم سے وہ پوچھنا چاہتے ہوں گے تو اپنے سوال نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے میں ان کی دھیر دھیر کر کے آنسر دینے کوشت کروں گا اور آنگے کی ڈیٹیل کی بات کریں تو اس بلیک ہول کا نام ہے بھی 404 سگنی اور اس کے ڈسٹنس کی بات کی جائے ہم سے تو 7800 لائٹ یئر دور ہے ہم سے یہ اور یہ ایک ایسی اسٹار کا ایک ایسا بلیک ہول ہے جو کہ ہمارے اسٹار سے قریباً دس گناہ زیادہ بڑا تھا اور حالی میں کچھ کروڑ سال پہلے ہی کولیپس ہو کے ایک بلیک ہول میں کنورٹ ہوا ہے اس کے بعد یہی سب دیکھتے ہوئے اس میں ایک سپر نوہ ہوا تھا اور اس کے آس پاس ابھی بھی ڈسٹ جمع ہوئی تو چندرہ اوبزرویٹری نے اسی سمیہ کی پھوٹو گیپچر کی اور اوبزرویشن چالو کی اس کے بعد جب اوبزرویشن چال ہوئی تو چندرہ اوبزرویٹری نے خاص طور پہ دھیان دیا ہماری ایکس رے پہ کیونکہ ایکس رے کو جیادہ آسانی سے کنورٹ کیا جا سکتا ہے سونی فائی کر کے ایک ساؤنڈ میں ہمارے سننے لائے تو دوستو اسی وجہ سے چندرہ اوبزرویٹری نے میجرلی ایکس رے کو فالو کیا ہے اور اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے چندرہ اوبزرویٹری نے ایکس رے کو کیپچر کرتے ہوئے اس کا ڈائیگرام بنایا ہے اور دوستو یہ آپ کو سامنے بلیک کھو دکھ رہا ہوگا اور اس کے آس پاس آپ کو لیئر دکھ رہے ہوں گی انہی میں سے کچھ رے کو چن کر اس نے ایسے سونی فائی کر کے آپ کو سننے لائک یہ آڈیو دیا ہے اور دوستو اس کے پچھ کی بات کریں تو جہاں آپ کو برائٹر پچھ دکھے گی مطلب برائٹر سٹار دکھیں گے تو وہاں اس کے پچھ اوپر ہو جاتی ہے اور ڈارک پارٹ میں اس کی پچھ نیچے ہو جاتی ہے اور آپ کو دشٹ کا علاقہ ملے گا تو وہاں اس کا ساونڈ بہت زیادہ ہوگا مطلب اس کی پچھ بہت زیادہ ہوگی کیونکہ وہاں زیادہ مولیکیول ہوں گے وہاں زیادہ آواز اٹھ سکتی ہے تو دوستو ایکسپلیشن کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کیجئے سبسکرائب کوئی چینل کو اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور بلیک کھول کے آڈیو کا پورا ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا